یاسر بھائی آپ نے دیکھا ہوگا انڈیا میں محمد رزوان نے نماز پڑی سٹیڈیم کے اندر تو ان کے ایک کسی وکیل نے وہ کمپلین لانچ کر دی جی یہ کرکٹ کھیلنے آیا ہیں اور یہ نہیں ہونا چاہیے تھا آپ کے اس پر ذاتی کیا رہے ہیں دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوڈ آف کانڈکٹ میں ہے تو آج سے پہلے تو کبھی اس چیز پر کبھی اتراز نہیں ہوا لیکن اب اترازات شروع ہو گئیں گے کوڈ آف کانڈکٹ میں ہے تو اب آپ اندر پڑھ لیں نماز کوئی ایسی بات نہیں ہے نماز ہی پڑھنی ہے نا اللہ کے لئے پڑھنی ہے نماز خیر ہے اگر گراؤن میں پڑھ لیں تو تب بھی کوئی ایسی بات نہیں ہے میرے خیال سے یہ یہ ایسی چیزیں ہیں کہ ان کو یہ ایکسپلائٹ کرنے والی چیزیں ہیں ریلیجن کو کبھی ایکسپلائٹ نہیں کرنا ہے ریلیجن سب کا جو ہے وہ بڑا مقدس اور بڑا ریسپیکٹیڈ ہوتا ہے کوئی بھی ہو اور جس سے آپ نے بات کی جس طرح ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی کہا ہے کہ دوسروں کے مذہب کا بھی احترام ہو اور بینگا مسلم ہمارے لئے ہر جگہ مسجد ہے اب یہ تو کسی کو نہیں پتا نا جو مسلمان نہیں ہیں ہمارے لئے تو پوری دنیا کو مسجد بنا دیا گیا ہے آپ گراؤن میں بھی پڑھ سکتے ہیں آپ گھر میں بھی پڑھ سکتے ہیں آپ چھت پہ بھی پڑھ سکتے ہیں آپ کہیں پہ بھی وہ جگہ پاک ہونی چاہیے ہمارا تو یہ مذہب ہے نا ہمیں تو یہ پتہ ہے تو اگر اس نے پڑھی ہے تو ایسی کوئی بات نہیں ہے ایسی مجھے ذاتی طور پر یہ لگتا ہے کہ شاید وہ جو انڈین وکیل صاحب ہے نا شاید سستی شورت کے لئے جو زینہ وباس پہ کر دیا وہ پرانے ایک آٹھ سالہ ٹویٹ پہ اور ادھر سے تو یہ شاید کیونکہ سستی شورت کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ جو بندہ فیمس ہے اس پہ انگلی اٹھا دو اس پہ کیچڑ اچھالو تو لو کہیں گے یہ کون ہے جو گند ڈال رہا ہے آپ ایٹلیس لوگوں کی نظروں میں آ جاتے ہیں جب آپ لوگ ٹیم میں خیرہ کرتے تھے تب اور آج کی ٹیم کے ماحول میں کیا فرق آپ دیکھتے ہیں میں مذہبی طور پر بات کر رہا ہوں آپ کو لگتا ہے کہ اب جو نماز کا اور ان چیزوں کا ہے وہ زیادہ بہتر ہے اس وقت کم تھا یا اس وقت بھی اور اب بھی برابر ہے دیکھیں جب ہم جب میں آئے تھا ٹیم میں تو اس وقت کافی رجحان ہو گیا تھا نماز کا کیونکہ نیا نیا وقت لگا تھا انزمام بھائی کا بھی یوسف بھائی کا بھی تبلیغ کے ساتھ شاید بھائی کا بھی اور نماز تو خیر الحمدللہ میں شروع سے پڑھتا تھا اور نماز تو ہمیشہ سے بچپن سے میں پڑھ رہا ہوں ہاں میرا بھی لگا ہوئے تین دن بھی لگے میرے دس دن بھی لگے بیس دن بھی لگے وہ تو بہت ہی ایک عظیم راستہ ہے عظیم راستہ عظیم راستہ وہ تو ایسا راستہ ہے کہ جو وہ کہتے ہیں کہ چل کے دیکھا جاتا ہے وہ تب تک نظر نہیں آتا جب تک آپ چلتے نہیں اس پر وہ ایسا راستہ تو تبلیغ کے دوران یا جب ظاہر ہے آپ لوگ تبلیغ کے قریب ہوئے تو آپ کیونکہ مولانا تارک شمیل صاحب سے ملاقات ہوئی کبھی جی میری ان سے دو تین ملاقاتیں ہوئی ہیں دو دفعہ تو ٹیم کے ساتھ ہوئی ہیں ایک دفعہ میری ان سے پرسنل ملاقات ہوئی تھی باب فتح پہ مکہ میں اچھا تو وہ بھی مکہ میں تھے میں بھی مکہ میں تھا تو ان کے بیٹے جو ہیں یوسف یوسف بھائی میرے بہت اچھے دوست ہیں میں نے مولانا صاحب کے ساتھ بھی پوڈکاست کی ہوئی ہے یوسف بھائی کے ساتھ بھی کی ہے مولانا تارک شمیل صاحب کے ساتھ پہ کیا اور یوسف بھائی شاندار آدمی ہے اس وقت وہ ینگ تھے بلکل ابھی بھی ینگ ہیں یوسف بھائی ابھی بھی ینگ ہیں ابھی ان کی میں دیکھ رہا تھا کافی مشابیت جو ہے وہ اپنے والد صاحب ماشاءاللہ چلی گئی ہے اس وقت تھوڑے نوجوان تھے تو انہی نے مجھے نمبر دیا تھا مولانا صاحب کا میں سویدی عرب میں تھا تو میرین سے بات ہوئی تو پھر انہی نے مجھے نمبر دیا تو میں نے جب کال کی تو انہی نے کہا میں ادھر کھڑا ہوں باب فتح پہ تو آ جاؤ پھر میں بھاگ بھاگ کے گیا پھر میری مولانا صاحب سے ملاقات ہوئی تھی وہ بڑے بڑی خدمات ہیں محبت پھیلانے میں بہت بڑی شخصیت ہیں کو ختم کرنے میں لوگوں کو آپس میں ملانے میں ورنہ تو یہ میری ازافی رائے کے مولانا صاحب ہو گئے اور بھی ان کے طرح کے تمام مسالک میں بڑے بڑے علماء ہیں کہ اگر خاص طور پر مولانا صاحب کا اگر یہ کام نہ ہوتا تو شاید ہمارے نوجوان نسل تو ایک دوسرے کو کافر کافر ہی کہہ رہی ہوتی